تو ہیلو فرینڈز آپ کا فرصے بہت بہت سواگت کرتے ہیں آپ کے اپنے چینل ایس ایم آئی آئی پہ اور دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے ایک ایسے بینکنگ سیکٹر کے سٹاک کی جس میں بیلویشنز تو صحیح ہیں اور یہ جو سٹاک ہے اس کے فنڈامینٹل بھی سٹاک دکھ رہے ہیں تو اس لیے جدی آپ اس سٹاک میں نبیش کرتے ہو تو آنے والے ٹائم میں آپ کو اچھے ریٹرنز ملنے کے چانسز ہیں تو یہ سٹاک بھی آپ اپنے ریڈار پہ رکھ سکتے ہو آئیے دیکھ لیتے ہیں کون سا ہے وہ سٹاک اس کے فنڈامینٹلز بھی ایک ایک کر کے ڈسکس کر لیتے ہیں تو اینڈ تک جرور ہمارے ویڈیو کو دھیان سے سنیں سب سے پہلے نئے آئے ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن جرو پیس کر لیں اسے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا نوٹی پیشن مل جائے گا دوستو آج ہم سٹاک ڈسکس کریں گے اس کی جو کونٹ مارکٹ پرائس ہے وہ سیونٹی روپیز کے راؤنڈ چل رہی ہے ایک شوٹا سٹاک ہے جبکہ ای پی ایس دیکھو اس کا روپیز فور کے راؤنڈ چل رہا ہے آگے بڑھتے ہیں کچھ اور پیرامیٹر دیکھ لیتے ہیں آر او سی ای پرسنٹیز بھی ڈیسنٹ ہے سیونٹ پینٹ ٹو پرسنٹ کے راؤنڈ اس کی آر او سی ای پرسنٹیز چل رہی ہے پر موٹر کی ہولڈنگ اب نیالی زیرو پرسنٹ ہے جبکہ ڈیب ٹو کیٹی ریشوز کا فائیب کے راؤنڈ چل رہا ہے اور نیٹ پروفٹ اس کا ایٹ پروفٹ جو مارجنز ہیں وہ ایٹ پرسنٹ کے راؤنڈ چل رہے ہیں تو مارجنز اچھے دکھائی دے رہے ہیں مارکٹ کیب دیکھ لو اس بینک سٹاک کا سیونٹی ایٹ ہنڈرڈ کروڑ کے راؤنڈ نکل کر آ رہا ہے پی ای ریشو بھی صحیح ہے سکسٹین کے راؤنڈ ہے تو ویلویشنز آر لکنگ ڈیسنٹ پی ای ملٹیپل سکسٹین کے ہیں اور آروی پرسنٹیج دیکھو وہ بھی سیونٹ پرسنٹ کی چل رہی ہے تو ویلویشنز آر لکنگ ڈیسنٹ اینڈ فنڈامنٹلز آر آسو گوڈ اور جدی اس کی پرائس ٹو بک ریشو دیکھیں تو پرائس ٹو بک ویلیو بھی ٹو کے راؤنڈ چل رہی ہے تو اتنی زیادہ نہیں ہے کئی بار تو کوئی سٹاک ہوتا ہے اپنی فیئر ویلیو سے ٹین ٹائمز اور ٹونٹی ٹائمز بڑھ جاتا ہے لیکن یہ جو سٹاک ہے نیرلی ٹو ٹائمز ہی دیکھ رہا ہے فروم دا بک ویلیو آپ ریٹنگ پروپٹ مارجن دیکھیں تو وہ تھوٹی ایٹ پرسنٹ کے رون چل رہی ہیں تو جی ہاں بات کریں گے ایکوٹاس بینک کی ایکوٹاس سمال فنانس بینک تو ایک سمال بینک ہے آپ دیکھ سکتے ہو اس کے فنڈامنٹلز ویلیویشنز آلوکنگ ڈیسینڈ دوستو یہ جو بینک ہے یہ 2007 میں شروع ہوا تھا اور ایکوٹاس سمال فنانس بینک باز ڈی مرز اور لیٹر لسٹڈ این دہ نومبر 2020 تو اس کو لسٹ ہوئے کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے نومبر 20 میں ہی یہ سٹوک جو ہے وہ لسٹ ہوا ہے بٹواز لیٹر مرزد اگین بیدہ ایکوٹاس ہولنگ ایز ریسنٹلی ایز ان ٹوزنٹ ونڈی تری اب یہ جو بینک ہے یہ پھر دوبارہ ایکوٹاس ہولنگ کے ساتھ جو ہے وہ مرز کر دیا گیا ہے تو یہ اس کی لیٹس اپ ڈیٹ ہے اور جدی اس کی ہم ڈیٹیل دیکھیں بینک کی اور اس کی جو ٹوٹل ایمپلائیز ہیں 20,000 کے راؤنڈ اس کے ٹوٹل نمبر ایمپلائیز نکل کر آ رہے ہیں اور اس کی بینکنگ آؤٹلیٹس دیکھیں تو 901 کے راؤنڈ ہے اور 347 کے راؤنڈ اس کے ایٹی ایمز ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو بینک ہے یہ ملٹی ڈسپلنری بینک ہے اور ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہو اس کا جو بزنس ہے بہت ہی ڈیویسی فائیڈ ہے ایسے نہیں ہے کہ بینکنگ سرکسیز ہی پروائیڈ کتا ہے ڈیپوزٹس میں بھی کمپنی کا بینک کا بزنس ہے لونز تو چلو ہے ہی ہے اس کے بعد فوریکس زرب میں بھی بینک ڈیل کرتا ہے انشورس انویسمنٹ اینڈ موکر تو ایک بہت ہی ڈیویسی فائیڈ بینک جو ہے وہ نکل کر آ رہا ہے and the small business loans and the vehicle finance are the key constituents of the advances book of this company and they are contributing nearly 62% of the total advances تو آپ دیکھ سکتے ہو تو اس کی جو ٹوٹل لون بوک ہے اس کا جو 62% contribution ہے that is from the small business loans and the vehicle loans تو gross advances دیکھیں اس بینک کے تو they stood at 24,915 جبکہ ٹوٹل deposits جو ہیں وہ 23,393 کروڑ کے رون نکل کر آ رہے ہیں asset quality are also good دوستو اس بینک کی جو asset quality ہے that is also looking to be stable GNPA دیکھیں تو اس کی 3.46% کے رونڈ ہے تو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہو اس کی جو bad loans ہیں وہ بھی اتنے زیادہ نہیں ہے اور اس کی جو asset quality ہے that is also looking good جدی اس کی net NPA دیکھیں تو that was at 1.73% تو آپ دیکھ سکتے ہو GNPA and the NNPA are also within limits تو اس کا profit دیکھ لو profit after tax was at 170 کروڑ in the quarter 3 financial year 23 taking its trailing 12 months net profit to 503 کروڑ against the 281 کروڑ in the financial year 22 تو 22 کے comparatively 23 میں آپ دیکھ سکتے ہو اس کا جو profit ہے اس میں significant جو ہے وہ improvement دیکھنے کو ملی ہوئی ہے further DSP mutual fund and the SBI fund management have received approval to pick 9.99% stake in this bank تو اب بڑے بڑے investor بھی جیسے کہ DSP mutual fund ہے SBI وہ بھی اس bank میں investment کے لیے جو ہے وہ approval لے چکے ہیں تو آنے والے دنوں میں اس سٹاک میں ضرور آپ کو دھماکہ دیکھنے کو مل سکتا ہے تو آئیے اس سٹاک کی تھوڑی past performance بھی جو ہے وہ check کر لیتے ہیں کہ اس نے اپنے نبیشکوں کو کس طرح کے returns دیئے ہیں تو Friday کو اس سٹاک میں گرابٹ دیکھنے کو ملی ہوئی ہے 1.93% کی گرابٹ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو lower sport level اب اس کا 68 کے round نکل کر آ رہا ہے 5 days میں nearly flat trend ہے جبکہ 1 month میں بھی nearly same type کا pattern ہے لیکن آپ دیکھو 6 month میں slowly steadily اس کے چارٹ میں recovery دیکھ رہی ہے اور 6 month میں 43% کے round rally اس کے چارٹ میں دیکھ رہی ہے تو اچھی recovery 6 month میں دیکھنے کو ملی ہوئی ہے اس سٹاک نے شاندہ returns بنا کے دیئے ہیں 1 year میں 24% کے returns ہیں جبکہ 5 years میں دیکھو یہ سٹاک 20 میں list ہوا تھا 20 21 22 ابھی 23 دسمبر نہیں آیا ہے تو 2 and half years میں اس نے اپنے اندویشکوں کا پیسہ جو ہے وہ double سے زیادہ کر دیا ہے تو clearly ایک multi bagger stock ہے جبکہ PE multiples اس کے 17 کے round چل رہی ہیں تو PE multiples are also looking good market cap ہم آپ کو بتا چکیے ہیں nearly 7.59 کروڑ کا ہے تو آئیے اس کا financial pattern جو ہے وہ detail میں discuss کر لیتے ہیں ہمارے پاس اس کا جو ہے وہ کہہ سکتے ہو آپ اس کا outlook بھی آ چکی ہے the equator small finance quarter four net profit seen at 49% zero on year basis 278 crore تو موتی لال اس پہ بہت بیولیش دکھ رہے ہیں ان کا کہنا ہے اس company کے اس bank کے quarter کے نتیجے ہیں وہ پہ net profit میں 50% کی rally دیکھ نیٹ سکتی ہے یہ بھی ایک اچھی indication ہے جو بینک کے نتیجے صحیح آ جاتے ہیں تو پھر یہ شاندہ rally شو کرتا دکھائی دے سکتا ہے یہاں پہ دیکھو December 21 سے دیکھنے کو ملا ہے جب کہ income بھی بڑھ گئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو fundamentals continuously improve ہو رہے ہیں sales volume بھی grow ہو رہے ہیں annual basis پہ دیکھ لو یہاں پہ بھی شاندہ recovery ہے income 21 کے comparatively 22 میں reduce ہوئی ہے لیکن sales volume میں بہت بڑا jump ہے اس کا مطلب ہے bank اپنے business کو expand کر رہا ہے continuously grow کر رہا ہے sales net assets totally grow ہوتے دکھائی دے رہی ہیں جیلو کلر میں دیکھو اس کی جو income ہے سوری جو liabilities ہیں وہ بڑھ رہی ہیں تو bank کے balance sheet strong ہے تو کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے تو this is a micro finance blender تو short short loans provide جیسے ہم نے آپ کو پہلی بتایا ہے mainly اس bank کا بزنس ہے وہ وحیق لونز پہ اور small بزنس پہ جو فوکس کرتا ہے کیونکہ دوستو small جو لونز ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ رسکی نہیں ہوتے ہیں تو یہاں پہ رسک بھی بہت ہی کم ہے رسک روارڈ ریشو is very very فیبریبل تو اس سٹوک میں آپ نبیش کے لیے سوچ سکتے ہو لیکن تھوڑا لانگ ٹرم کا پیٹرن لے کے چلیں جیسے کہ یہ سٹوک 2 x کے راؤن ریٹرن بنا چکا ہے جدی آپ اس سٹوک کو next 3 سے لے 4 جیر تک کھول کرو گے تو آپ کے ریٹرن 2 x تک رہ سکتے ہیں thanks again